دورے کو لے کر سرکیوں میں آئے اس مندر کے بارے میں لوگوں کے مند میں کافی سوال ہے ساتھی لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ یہ کس مندر یہ کس چیز کا مندر ہے مندر میں کیا خاص ہے کیا خاصیت ہے یہ مندر کی خاصیت بتائیں گی شیوانگی بلکل آدیتی ہے اور سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ اس مندر میں ایک ساتھ بیس ہزار لوگ میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں لہٰذا ایک بڑے میڈیٹیشن سینٹر کے طور پر بھی اس مندر کی پہچان ہے اسے پہچانا جانے لگا ہے اور مندر کے بارے میں باقی ڈیٹیلز دیکھیں ہمارے سمواد آتا کمار ابھیشیک کی اس رپورٹ میں یہ مندر بھی وارانسی میں بنا ہے اور آدھیاتم کی ایک جو دھارہ ہے اس کا پرتنی ڈھٹو یہ سوڑیو سوڑید مندر کرتا ہے اور آپ کو ہم اس کا ستھاپتے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ مندر اپنے آپ میں انوٹھا ہے بلکل کمل کے آکار کا فول کے آکار کا دور سے ہی یہ مندر دکھائی دیتا ہے یہ مندر دو ہزار چار میں اس کا شلانیاز ہوا تھا اور اب یہ بن کر لگ بھگ تیار ہے ہمارے انند سے ستگرو سدافل دیو جی باراد نے سترہ ورس کٹھوڑ تپشیہ کی اور اس بھرمبیدیا کی گیان کو اس دراتل پر اتارا انہوں نے جو انوبہو کیا اس کو سوروید میں انکیت کیا سوکہ ارطہ ہے آتما سوکہ ارطہ ہے پرماتما آتما سے لے کر پرماتما تک کی جو بھی یاترہ جو بھی صادق کرتا ہے اس کو کیا انوبہو ہوتا ہے وہ سوروید کے 3637 دوہے میں انکیت کیا گیا ہے اس دوہے کو سنگے مر پر لکھ کر یہاں پر لگایا گیا ہے اس لئے اس دراتل کا نام ہے سروید مہا مندیر پورا مندیر مطلب یہ تو میڈیٹیشن سینٹر ہے پورا 20,000 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے یہاں میڈیٹیشن کر سکے اس حساب سے اس مندیر کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے اس کا ڈیزائن اور اس کا لائٹنگ ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ جب بیٹھ کے وہ دھیان کریں گے یہاں پر دھیان میں ان کو ایک شانتی کا نبو اور ایک اتھان کا نبو ہو اس طرح سے پورے مندیر کو ہم نے دیزائن کیا ہوا ہے اور یہ مندیر میں خاص کر کے ہم نے ٹرائی یہ کیا ہے کہ ہماری جو پورا تن کلا ہے اسی کو لے کے ہم نے اس پورے مندیر میں دیزائن کیا اور مولبود روپ سے یہ RCC structure ہے اس کے اوپر ہم نے پھر یہ لکڑی اور فائبر اور سٹون مین جو سٹون ہے اس سے اس کے اوپر پورا ڈیزائن سیٹ کیا ہوا ہے آدھیاتم کی ایک الگ دھارہ ہے اور گروہ میں برمہ میں لین ہونے کی اس دھارہ کو ایک سجیوس مورت روپ دینے کی ایک کوشش ہے